دیکھیں بھائی مسجد کے اندر باتروم بھی ہوتا ہے اور عام طور سے مسجدوں کے باتروم اتنے غلط غلطت بھرے ہوتے کوئی نفیس اور صاف سترہ آدمی جانا پسند نہیں کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا جب باتروم میں جاتے ہیں مسجدوں کے تو اپنے ناک اور مو پر کپڑے لپیٹ کر جاتے ہیں ہم مسلم معاشرے والے ممبروں کو صاف رکھتے ہیں محراب کو صاف رکھتے ہیں مسجدوں کو صاف رکھتے ہیں اور باتروموں کے اوپر کوئی توجہ نہیں بعض جنگوں پر تمہیں نے خود دیکھا ایسے باتروم کے جن کی بدوئے مسجد میں آ رہی ہیں ایسے ایسا اعتبار سے بنایا ہوا ہے اور کتنے لوگ ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے جب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے تقریباً چار سالے چار سال کا عرصہ مجھے یہاں ہو گیا بہت ساری چیزیں بلکل کچھی تھی یہ مسجد جب میں نے یہاں قدم رکھے تو میں نے دیکھا اس مسجد کے اندر چیزوں کو بنتے ہوئے دیکھا آباد ہوتے ہوئے دیکھا کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ آتے ہیں اور رقم دیتے ہیں اس سے بہت اچھا ممبر بنائیے گا اس سے بہت اچھا مسلح بنائیے گا اس سے بہترین قسم کا محراب بنائیے گا لیکن میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا تو یوں کہتا ہوں کہ اس سے مسجد کا باتروم بنائیے گا میں نے نہیں دیکھا تھا ان چیزوں پر پیسہ لگاتے ہیں ہم لوگ جو نظر آئے پاقاعدہ جس سے مخلوق کی تکلیف ختم ہو اس پر ہماری توجہ نہیں ہے اور یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ممبر پر پیسہ لگائیں گے تو سواب ملے گا محراب پر لگائیں گے تو سواب ملے گا اور یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ باتروم میں لگائیں گے تو سواب نہیں ملے گا ایک غلط سوچ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور ایک آخری چیز وقت کیونکہ ہو گیا ہے لیکن میں کہہ دوں ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مسجدوں کے اندر اسپیکر کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں دعا اسپیکر میں ذکر اسپیکر میں درود اسپیکر میں میرے ایک ساتھی نے کہا ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کو دھکار بھی لینے ہو تو وہ اسپیکر میں لیں گے اور پرانی دلی کے اندر تو میں نے دیکھا تقریباً روز اسپیکر استعمال کرتے ہیں ہر عشاء کی نماز کے بعد تفسیریں ہو رہی ہیں بازاروں میں آوازیں جا رہی ہیں ہر آدمی اپنے کاروبار میں دکھا ہوا ہے اسپیکر چل رہا ہے کیوں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور رمضانوں کے اندر دیکھ لیے گا عشاء کی نماز کے بعد اسپیکر شروع ہو جائے گا اور بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا بعض مسجدوں کے اندر سہری کا وقت شروع ہو رہا ہے ساڑھے چار بجے چار بجے اور رات کو دو بجے سے یہ اعلان کرنے شروع ہو گئے سہری کے وقت میں ایک گھنٹہ باقی ہے سہری کے وقت میں پچاس منٹ باقی ہے جو آس پاس غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کا تو خیال کرو کیوں یہ کام کرتے ہیں مقدس مہینہ اور اگر کوئی سمجھانے کھڑا ہو جائے مخالفت بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے سکول جاتے ہیں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں غیر ایمان والوں کو تو چھوڑ دو وہ تو بیچارے ہیں غیر ایمان والے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سبح سبح کاروبار پہ جانا ہے رات کو ترہاوی گیارہ بڑے بجے پڑ کے بھاری ہوتے ہیں بیچارے اور ان کو جگانا شروع کر دیا شب قدر کی راتوں میں دیکھ لو پوری پوری رات بیان ہوتے ہیں اسپیکر میں اور سونے تو دو لوگوں کو مسجد کا مولوی ہو گیا ایسا کام وجہ اس کی کیا ہے بجی مقدس رات ہے مقدس مہینہ ہے اور بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا کہ اپنے مسجد کے اسپیکر کو مخالف فرقے کی طرف گھما دیتے ہیں کسی دوسرے فرقے کی مسجد ہے ادھر گھما دیا تاکہ ان کو تکلیف ہو ایسی مسجدوں کے آس پاس ہم نے دیکھا رات کو دعا اور ذکر کرنے کی کوشش کے دعا ذکر بھی نہیں ہو پاتا کرنے ہی نہیں دیتے یہ لوگ اس سے پچھنے کی ضرورت ہے اور جو میں نے کہا کہ مسجد کی باتروم اور مسجد کی صفائی بعض مسجدوں کے اندر آج بھی حالات ایسے چٹائیاں درییاں اتنی گندی کے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا توپیاں وہ کسی نے رکھ دی توپیاں اور وہ ہر آدمی آتا ہے پہنتا ہے چلا جاتا ہے چین میں سنی ہوئی ٹوپیاں میل چڑی ہوئی ٹوپیاں اور وہ آ کے پہن رہے ہیں جو ہوں والے ٹوپیاں تاکہ وہ بیماری اور پھیلے لوگوں میں میں منع کرتا ہوں ان ٹوپیاں کو ہم جیب میں موبائل رکھتے ہی نہیں رکھتے پڑھتے ہی نہیں رکھتے ہم جیب میں ٹوپی نہیں رکھ سکتے ایک اپنی اور جیب میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ سر کس لیے تو بھائی ان چیزوں کو سمجھو ان باتوں کو سمجھو اور مسجد کی صفائی کا ذمہ ہم سب کے اوپر ہے صرف خادموں کے ذمہ یہ کام نہ لگائے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا مسجد کے اندر کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے یا کوئی گندگی پھیلی ہوئی ہے خادم کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ صاف کیوں نہیں کیا تو بھائی تم ہی صاف کر لو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کی صفائی کا حکم دیا نبیوں کو اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر تھوک پڑا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اس تھوک کو صاف کیا تو کیا ہم میں سے کسی کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ قیمتی ہے یہ کام صرف خادموں کا نہیں ہے اتنے بڑے نہ بنے اتنے دماغ خراب نہ کرے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہیں